نینے ڈار نہیں لگتا ڈار صرف اللہ باقی ذات کیا اور کسی چیز کا ڈار نہیں ہے احتیاط کرنی چاہیے بارل رسک لینا ضروری ہے جو بندہ رسک نہیں لیتا جن کی موقع کمیاب نہیں ہو سکتا نینے انگریز ہی نہیں کرتا دیسی ساب دودھ انڈے دیسی گی بکرے کا گوشت ایسی چیزیں ساب یوز کرتا ہوں بادام چھولے بغیرہ ایسے اسلام علیکم ناظرین نیوزلٹ کے ساتھ میں ہوں اویسلی آج میں موجود ہوں جیلم کے علاقے گوڑا جٹا میں نوجوان ہے نمبردار حارون یونس جو انسان ہے یا چھلاوا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا لیکن جو چیز کے ہاتھ میں آتی ہے اٹھا کے پٹک دیتا ہے چاہے دو ڈریکٹر ہو چاہے وہ موٹر سائیکل ہو اٹھا کے کبھی یہ چھت پہ چڑ رہا ہوتا ہے کبھی ڈریکٹر اپنے اوپر سے گزار رہا ہوتا ہے یہ سب سٹنٹس کیسے کرتا ہے آج تک ہم نے صرف ریسلرز کو یہ سارا کچھ کرتے دیکھا ہے لیکن آج ہمارے سامنے یہ نوجوان موجود ہے یہ آپ سائٹ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اٹھا اٹھا کے سب کچھ پٹک رہا ہے ان سے ساری کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تم مجھے یہ بتائیے گا آپ کی خوراک کیا ہے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیسے اٹھا لیتے ہیں میری خراک جو ہے تین کلو دھود ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں دو کلو اور صبح ٹائم ہے بادام چھولے وغیرہ اور اس طرح خوراک ہے آپ سٹنٹ کیا کیا کرتے ہیں موٹوسائیکل اٹھاتے آپ کو دیکھا ہے ٹریکٹر اپنے اوپر سے گزارتے آپ کو دیکھا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں آپ ٹریکٹر گزار لیتا ہوں بائے کچھات پہ لے جاتا ہوں ٹریکٹر کو اٹھا لیتا ہوں گاڑیوں کو اٹھا لیتا ہوں سب کچھ کر لیتا ہوں اس دوران آپ کو کبھی چوڑ چھوڑ نہیں آئی جی آتی رہتی ہے آئی ہے کافی دفعہ لیکن آپ نے چھوڑا نہیں نہیں چھوڑا رسک اچھا یہ موٹیویٹ کہاں سے ہوئے کس کو دیکھ دیکھ کے آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا میں نے بائی ارشد کو دیکھا ہے ایک دو دفعہ جو باری والے ہیں ان کو دیکھا ہے تو باسودر سے ہی شوق پیدا ہوا ہے تو پھر اس کام پہ لاغے ہیں موٹوسائیکل کو ان سا اٹھاتے ہیں سیونٹی ونڈو فائو جو بھی اٹھا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو موٹوسائیکل اٹھا کے چھت پہ جاتے ہو کتنی منزلے دایا کر لیتے ہیں سار دو تین جتنی آپ بولیں کہا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جب آپ ٹریکٹر اپنے اوپر سے گزارتے ہیں تو آپ کو دھر نہیں لگتا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے انجری ہو سکتی ہے نہیں نہیں دار نہیں لگتا دار صرف اللہ باقی ذات کیا اور کسی چیز کا دار نہیں ہے لیکن اللہ نے تو کہا ہے احتیاط بھی کریں احتیاط کرنی چاہیے بائرل رسک لینا ضروری ہے جو بندہ رسک نہیں لیتا زندگی میں وہ کبھی کمیاب نہیں ہو سکتا تو کبھی سٹنڈ کرتے ہوئے آپ کو کوئی چوٹ شوٹائی جی لگی ہے بالکل میرا جو گوڑا ہے وہ فیکچر ہوا ہوا ہے ایک دفعہ تو آپ کو اس کے ساتھ کبرڈی شڈی بھی کھیلتے ہیں جی کھیلتا ہوں کبرڈی بھی خوراک میں آپ نے بتائی دو دیسی چیزیں دودھ اور چنے وغیرہ اس کے علاوہ کوئی سپلیمنٹس وغیرہ کوئی انگریزی دعا بھی استعمال کرتے ہیں نہیں انگریزی نہیں کرتا دیسی ساب دودھ انڈے دیسی گی بکرے گوشت ایسی چیزیں ساب یوز کرتا ہوں بادام چھولے وغیرہ ایسی اچھا کوئی مقابلوں شابلوں میں بھی اسہ لیتے ہیں نہیں ایک دو دفعہ لیا ہے وین کیا ہے تو یہ ٹریکٹر آپ جو اپنے اوپر سے گزارتے ہیں اس کو آپ روکتے بھی ہیں جیسے آپ اکثر ہم موویز میں دیکھتے ہیں وہ ٹریکٹر کو روک لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں دو ٹریکٹر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے آپ ٹریکٹر والا سٹنٹ کیا کیا کرتے ہیں روک لیتا ہوں اٹھا لیتا ہوں اوپر سے گزار لیتا ہوں آگے سے اٹھا لیتا ہوں جو آپ بولیں گے وہ کار لوں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ آپ کو جوب شوپ بھی کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں کرتا گار ہوتا ہوں فری تو اپنی یہ خوراک کو منیج کیسے کرتے ہیں اتنا زیادہ خرچ ہے آپ کا تین کلو دودھ ہے آمد آدمی تو ایک کلو فورڈ نہیں کر سکتا پورے ماں کا نہیں گار ہے نا اللہ پاک شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے گار میں پندرہ بیس بینسیں ہیں اور سارا کچھ اللہ کا ساتھ دیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حکومتی سطح ابھی آپ کسی مقابلے میں اسے لیا آپ نے نہیں ابھی تک نہیں لیا تو آئدنا کوئی ارادہ ہے جی ارادہ ہے تو پوری زندگی آپ نے صرف ٹریکٹر اور موٹر سائیکل ہی اٹھانے یا اور بھی کام کرنا ہے نہیں نہیں اور کریں گے ابھی ویڈ لیفٹنگ کرتا ہوں انشاءاللہ کوشش کھا رہا ہوں آگے جاؤں گا انشاءاللہ کوئی پتھر چطر اٹھاتے ہیں جی اٹھاتا ہوں چار مان اٹھایا ہے اچھا تو اب آپ جو یوتھ ہے جو یہاں پہ ویلی پھر رہی ہوتی ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو کوئی سکھاتے چاہتے بھی ہیں جی جو آج ہے سکھاتے ہیں جو نہ ہے اس کی مرضی میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پاپ جی اور فری فائر یہ گیمیں وغیرہ چھوڑے سب سے پہلے اپنے والد کا خیار رکھیں اس کے بعد آئیں کوئی بھی گیم لازمی کریں چاہے پلو آنی ہو کرکٹ ہو اکیو جو بھی ہو لیکن گیم ضرور کریں نشو وغیرہ سے بچیں اور یہ فارغ پھرنے سے بچیں اور کوئی نے کوئی گیم کریں لازمی چلنج جی آپ نے یہ یونیک سی کہانی دیکھی ایک نوجوان ہے جو کہ ٹریکٹر اٹھا لیتا ہے ٹریکٹر اپنے اوپر سے گزار لیتا ہے امیدہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند دائی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ